سلام باکستان سندھ کے بیراجوں پر بیالیس آشاریہ دو آٹھ فیصد پانی کی کمی ہو چکی ہے گدو بیراج پر صرف انسٹھ ہزار کیوسک پانی وصول کر رہے ہیں سندھ پانی کے شدید قلت کے باوجود بلوچستان کو اس کے حصے کا پانی فراہم کر رہا ہے دیگر اہم معاملات کی بات کرتے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کسی مشن پر نہیں ہوں ملک میں ایسا حیجان ہے جیسے کراچی جل رہا ہے کہا کہ وفاقی حکومت کا سندھ میں گورن راج لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسی بارے میں اقتدار انور کے ریپورٹ دیکھیں کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کے ساتھ قتل و غارت بھی جاری ہے سہراب گوٹ اور سائٹ ایریا میں فارنگ سے دو افراد جان سے گئے بفر زون میں شہری گھر کی دہلیز پر لٹ گئے تفصیلات سعود بن مرتضیٰ کے ریپورٹ میں کراچی میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر کار روائیاں کی جا رہی ہیں گلشن کے علاقے میں بیوٹی پاولر سیلون سپر مارکٹ سمیت متعدد دکانیں سیل کر دی گئے مختیارے کار گارڈن نے ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے پر تین میڈیکل سٹورز کو بھی سیل کر دیا کراچی کے شہریوں کا پانی کون چوری کر رہا ہے نیب حرکت میں آ گیا پانی کون اور کیسے چوری کر رہا ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا نیب نے کراچی وارٹر بورٹ کی انٹی تھفٹ سیل سے معلومات طلب کر لی ہیں شہر قائد میں پانی چور اب بچ نہیں پائیں گے جہاں بھی ہوں گے پکڑے جائیں گے نیب نے پانی چوروں کا گھیرہ تنگ کر دیا کراچی وارٹر بورٹ انٹی تھفٹ سیل نے غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور ملویز افراد کی معلومات نیب کو جمع کروا دی کراچی وارٹر بورٹ انٹی تھفٹ سیل نے متعلقہ پولیس تھانوں اور مافیا کا گٹ جوڑ کا انکشاف کر دیا پولیس افسران کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق انٹی تھفٹ سیل وارٹر بورٹ کے انچارج نے پولیس کو پانی چوری میں ملویز قرار دے دیا نیب نے ایس ایس پی ایسٹ کو آج اٹھائیس مئی کو غربی دو اپریل کو کماری تین کو ملیر اور چار کو زلہ وستی کے حکام کو طلب کیا ہے ریپورٹ کے مطابق دو ہزار قسم چھے ازلا میں سولہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہیں جہاں جہاں مقدمات درج کرائی گئے ان علاقوں میں سائٹ سپر ہائیوے، بلوچ کالونی، موچکو، پیراباد، اورنگی ٹاؤن، عزیز آباد، سہراب گوٹ اور گلشنے میمار سمیت دیگر علاقے شامل ہیں ساون رت آنے کو ہے ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ اس بار پانی چھاجوں برسے گا اور گئے برس سے زیادہ برسے گا مونسون کے بعدل جولائی کے پہلے ہفتے بھوندوں کی چادر تانیں گے جبکہ پری مونسون بارشیں جون کے آخری ہفتے میں ہوں گی اس سال کراچی سمیت ملک بھر میں مونسون کی بارشیں معمول سے زیادہ ہو سکتی ہیں یہ کہنا ہے ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراس کا معمول سے زیادہ بارشیں ہیں اس سال بھی امکان ہے پورے پاکستان میں تقریباً سمجھ لیں کہ ایٹی پرسنٹ اف پاکستان پر بلکل ویسٹ بلوجستان جہاں مونسون کرنس پہنچتی نہیں ہے اس کو چھوڑ کے باقی سارے ایریاز میں ایباب نارمل یعنی معمول سے زیادہ بارشیں ہیں توقع ہے وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مونسون ذہن میں ہے شہر میں تین بڑے نالوں پر کام جاری ہے ایک تالیس نالے کی ایم سی جبکہ پانچ سو چودہ نالے ڈی ایم سیز کے ماں تحت ہیں اس دفعہ ہم نے سب پر کام شروع کروانے کا وہ کیا ہے کہ ہر جگہ صفائی ہوگی تو آپ کے توسط سے کراچی کے شہریوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ گزشتہ سال والی سیچویشن نہیں ہو ادھر ڈی سی کورنگی عرفان سلام کا کہنا ہے کہ اپنی حدود میں قائم نالوں کی صفائی کا چالیس فیصد کام مکمل کر چکے ہیں کراچی میں مونسون کا سلسلہ ستمبر تک رہے گا دعوے اپنی جگہ لیکن اب تک شہر میں صرف تین بڑے نالوں کی صفائی پر ہی توجہ دی گئی ہے باقی سینکڑوں نالوں کی صفائی کب مکمل ہوگی اب تک کچھ پتہ نہیں شہر بھر میں اگر نالوں کی صفائی کا کام بروقت شروع نہ کیا گیا تو اچھا ہے کہ مونسون کی بارشوں کے داران اس دفعہ بھی بڑے پیمانے پر نخصانات ہو سکتے ہیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹرز آزاد نوڑے و نویز صدیقی کے ساتھ شہر قائد میں نیجی سکولوں نے اپنے ہی کرونا ایس او پیس بنا لیے حکومت سندھ کے احکامات کے باوجود متعدد سکول کھلے ہوئے ہیں لیاقت آباد میں دہ ہاؤس آف چلڈرن نام سکول کی ایس او پیس کی کھلن کھلا خلاف برزی ٹوانی فور نیوز کے نشاندہ ہی پر سکول بند کروا دیا گیا سمین نواز کے ریپورٹ شہر قائد میں کرونا کے بڑھتے کیسز کم نہ ہو سکے مگر پرائیوٹ سکول تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے سکول کھولے نظر آ رہے ہیں کبھی امتحانات تو کبھی ہومورٹ کے نام پر بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں بچوں کا کہنا ہے سکول والے بلاتے ہیں تو آتے ہیں جبکہ سکول مالکان تمام ملبع والدین پر ڈالتے نظر آئے ون میں تو آپ سکول کیسے آئیے بلائے تھا آپ کو جی کلاس ہو رہی تھی جی تو روزانہ آ رہی ہے آپ سکول جی پڑھائی کے لیے آ رہی ہے دیلی کلاس ہو رہی ہے جی پڑھتے ہو ون اور آپ سکول کیوں آ رہے ہیں پڑھائی ہو رہیتی کلاس ہو رہی ہیں دیلی آپ کی بیتی پڑھائی ہوتی ہے روزانہ جی تھوڑی تھوڑا تھوڑی در کے لیے بلا دے پیرنٹس چھوڑ کے چلے آتے ہیں پھر تھوڑی درباد آ کے لیے ہی جاتے ہیں 24 نیوز کی نشاندہی پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اسکول بند کروا دیا کیمرمن عبدالقیوم کے حمرہ سمین نواز 24 نیوز کرا جی جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے رہنما راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کی علی زفر اور شہزاد اکبر سے ملاقات وزیراعظم کی حداد پر دی پرگرام دستک میں گفتگو کے دوران راجہ ریاض نے کہا کہ وزیراعظم جہانگیر ترین سے مطمئن ہیں شہزاد اکبر نے کیس پر سخت موقف اپنایا جسے علی زفر نے مسترد کر دیا اسلام آباد میں یہ میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں شہزاد اکبر صاحب تھوڑی بہت بیعث کرتے رہے ہیں کہ نہیں یہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے لیکن علی زفر صاحب نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا کیس نہیں ہے بتائے گے یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کس کے وینیو پر ہوئی ہے یہ شہزاد اکبر صاحب کی رہائش گاہ تھی یا کوئی نیوٹرل وینیو تھا کوئی اور بھی اس میں میڈییٹر کا رول پلے کر رہا تھا یہ وزیراعظم صاحب کے کہنے پر ہوئی ہے اور اسلام آباد میں ہوئی ہے مجھے بس اتنا پتا ہے اور جس نے ملاقات کرائی ہے کس نے اہم کردار عدا کیا ہے ان فریقین کو آپس میں بٹھانے میں ظاہر علی زفر صاحب نے کیا تھا کیونکہ وہ ہی دونوں گروپوں کی بات سن رہے تھے وہ ہی دونوں فرحقین کی بات سن رہے تھے اور جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے رہنماء نظیر چوہان کا کہنا ہے کہ شہزاد اکبر علی زفر اور جہانگیر ترین کی ملاقات کل اسلام آباد میں ہوئی اگر ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو اتنی وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے 24 نیوز سے خصوص گفتگو میں مزید کیا کہا آپ نے کھانا ملاقات ہوئی اسلام آباد کے اندر اب یہ نہیں پتا کہاں ہوئی اور کس جگہ پر ہوئی لیکن یہ واضح ہے کہ الحمدللہ دیکھیں اگر ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو آج فوری طور پر ٹیوٹرز پہ یہ میسیج نہ آتے اور ہمارے پیارے بھائی ماشاءاللہ علی زفر صاحب تیزی طرح آ کے بتا رہے ہوتے اپنی چیزوں کو کلر نہ کرے واضح نہ کر رہے ہوتے شہزاد اکبر صاحب نے بڑا وہاں کھل کے ترین صاحب کو سامنے بات کی کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تو پہلے وزیران صاحب سے کہہ رہا تھا موڈی کے دیس میں ایک اور بہران سر اٹھانے لگا بلیک فنگس کے ایک لاکھ سترہ ہزار سے زیاد کیسے سامنے آ گئے بھارت کے اسپطالوں میں دواء نابیت ہو گئی مریض اسپطالوں میں سسک سسک کر جان دینے لگے موڈی سرکار سوشل میڈیا سے خوف زدہ ہو گئی بھارت میں واتس ایپ فیس بوک ٹویٹر سمیت تمام سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے لیے نئے انفارمیشن ٹکنالوجی قوانین کا نفاظ کر دیا گیا واتس ایپ کا نئے قوائد ماننے سے انکار اور عدالت سے رجوع کر لیا بھارت میں سمندری طوفان یاس نے ساحلی لاکھوں میں تباہی مچا دی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ہزاروں گھر ملبے کا دھیر بن گئے بارہ لاکھ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیئے گئے موسیقی